تو ہمیشہ کی طرح پاکستان کے حصے میں ایک اور پرائیڈ آ چکی ہے خون تو لگ چکا ہے ہمارے موں کو کہ ہر آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ عزت افضائی ہو آپ کے ملکی عجیب ظلت ہے بندہ اپنی نظروں میں گرتا ہے اس قسم کی بربریت اس قسم کی چور بزاری اس قسم کی بدماشی اس قسم کا ٹورچر حرام خور ہے یہ یہ ومنائیزر حرام خور جس دیفنیٹی سچا ریڈ فیلن اور ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں گلوبلی کہ جناب ٹوریزم ٹوریزم کے لیے ہم نے انہی کو رکھا ہوا ہے لیکن ان کے لیے ایسا انفرسٹرکچر اور ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم ان کو پیش کر سکیں اب مجھے بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب اچھا ہے پاکستان وہ سٹیٹ آف نیچر بن چکا ہے جہاں لائف is ناسٹی بروٹش اور شورٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے معاملہ صرف پاکستان تک نہیں رہا بلکہ بریٹش نیوز ویب سائٹ نے اسے انٹرنیشنل بنا دیا بیچاری ویدیشی مہیلہ ٹورس پر پاکستانی پنجاب کے پولیس والے نے جھپٹا مارا تو دوستو پاکستانیوں نے ایک اور کانڈ کر دیا ہے اور اس کانڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک بار پاکستان کی ایمیج نے اپنا ہی پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے ریکارڈ اس بات کا کہا کہ کیسے دنیا کے سامنے اپنی عزت کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ کیا جائے اور اس بار تو یہ ریکارڈ پاکستانی پولیس نے بنایا ہے ویڈیو میں یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا پولیس والا ہے اس کے پیچھے اس کے دو چار چٹے بٹے بھی کھڑے ہیں اور جن کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہا ہے وہ بیچاری ٹورسٹ ہیں ٹور پر نکلے تھے اور پاکستان ہو کر گزر رہے تھے لیکن بیچاروں کی بدقسمتی کہ انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں پر ریسرچ اچھے سے نہیں کی تھی نتیجہ بیچاروں کے ساتھ وہ ہوا جس کے بارے میں ویڈیشی ٹورسٹ سوچ بھی نہیں سکتے تھے بیچاری ویڈیشی مہیلہ ٹورسٹ پر پاکستانی پنجاب کے پولیس والے نے جھپٹا مارا بیچارے ویڈیشی پورش ٹورسٹ کو اس نے بالوں سے پکڑ کر کھیچے ان کے ساتھ دھککا مکی کی بدتمیزی کی گالیاں تھی پاکستانی یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہم تو بڑے مہمان نواز ہیں ہم تو جو مہمان آتے ہیں ان کی بڑی خاطرداری کرتے ہیں پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے کیونکہ ہر بات کے لیے تو آپ بھارت پر ٹوپی ٹانسفر کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی چھوی بگاڑنے میں ایمیج بگاڑنے میں بھارت کا ہاں تھے ارے بھائی تو پاکستان کے اس پولیس والے کو بھارت والوں نے فنڈ کیا تھا کیا کہ ویڈیشی ٹورسٹ کے ساتھ غلط سلوک کرے پاکستانی نیوز ویف سائٹ ڈان نیوز نے 28 جنوری کو یہ خبر پبلش کی ہیڈنگ میں لکھا تھا کہ تین سائیکلسٹ جو ٹور پر تھے انہوں نے صدیقہ باد میں پولیس کی بجسولی کی اور ٹورچر کو جھیلا اس کے بعد اگلے دن یعنی 29 جنوری کو ڈان نیوز نے اس کا اپ ڈیٹ بھی ڈالا کہ ٹورسٹ نے پولیس پر کئی بار حملہ کرنے اور سیکشوال حراسمنٹ کاروب لگایا ہے تیس جنوری کو پاکویلز ڈاٹ کوم نام کی ویف سائٹ نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا جس میں ویدیشی ٹورسٹ کے ساتھ پاکستانی پولیس کے دوارا بدتمیزی کی گئی تھی پاکستان میں ایک اور بڑا میڈیا پلیٹ فارم ہے انڈیپینڈنٹ اردو یہ برٹش نیوز پیپر دہ انڈیپینڈنٹ کا اردو بھاشا کا پلیٹ فارم ہے اس نے بھی وہی ویڈیو پوسٹ کیا اور بتایا کہ تین ٹورسٹ جو کہ سائیکل پر پاکستان آئے تھے ان میں سے ایک اٹلی ایک برٹن اور ایک ایران کی رہنے والی تھی ان کے ساتھ پولیس نے بدتمیزی کی ہے اور ٹورچر کرنے کا بھی آروپ ہے یہ تینوں صدی کا بات سے رحیم یارخان جا رہے تھے اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ صرف پاکستان تک نہیں رہا بلکہ برٹش نیوز ویب سائٹ نے اسے انٹرنیشنل بنا دیا ہے زائد سے بات ہے جب انٹرنیشنل ٹورسٹ کے ساتھ ایسا برطاو کیا جائے گا وہ بھی پاکستان کے پولیس والوں کے دوارا تو پاکستان کی سچائی جو ہے وہ پوری دنیا تک تو پہنچ نہیں چاہیے دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ بھائی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں پاکستان میں ٹورسٹ کو نہیں آنا چاہیے اور ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں گلوبلی کہ جناب ٹوریزم ٹوریزم کے لیے ہم نے انہی کو رکھا ہوا ہے لیکن ان کے لیے ایسا انفرسٹرکچر اور ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم ان کو پیش کر سکیں اور واقعی وہ لوگ جو ہیں وہ ٹوریزم سے فائدہ اٹھا سکیں وہ بھی اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں چیزیں ہیں ترہا کون سا ایسا قانون ہے جو آپ کو روکتا ہے کہ وہاں ان لوگوں کو قانون سازی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کا اپنا جو آکے اکمرانی ہے اور آکے ملکیت ہے اس کو رسٹرکٹ کیا جائے اس بنیاد پہ کہ یہ جی ڈسپیوٹڈ تیریٹوری ہے تو یہ اتنا بڑا مزاق اور اتنا بونڈا قسم کا ارگومنٹ ہے جس کو کوئی زیش اور آدمی تسلیم کرنے کے لیے تیاز نہیں یہی وجہ ہے کہ آج گلگل کے لوگ اس سردی میں اور اس طرح کے اس میں جو ہے وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پاپولیشن دیکھ لیں ٹو میلین ہے ٹو میلین کی پاپولیشن میں اتنا ہی بڑیا گیدرنگ اگر آپ سرک پہ دیکھتے ہیں تو اس سے آپ انتظر لگا سکتے ہیں کہ اوبرولمنگ ریپریزنٹیشن ہے لوگ اس چیز پہ اب اسرار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے ہمیں آکھ دیئے جائیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ نے انیس سو اٹالس کی جنگ ہاری ہے آپ نے انیس سو پینسٹ کی جنگ ہاری ہے انیس سو اکتر کی جنگ ہاری ہے اور اس میں آپ جو انیس سو چوراسی میں جو آپ کا ونچر تھا وہ ناکام ہوا ہے آپ نے کارگل کی جنگ ہاری ہے تو آپ کس مو سے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ دنیا کی نمبر ون فوج ہیں اگر آپ دنیا کی نمبر ون فوج ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کڈنیپ کرنے میں دنیا کی نمبر ون فوج ہیں آپ کے پاس ویگو ڈالوں کا جو جتھا ہے وہ بلوچوں کو اٹھاتا ہے وہ سندھی جو قوم پرست ہیں انہیں غائب کرتا ہے مہارنگ بلوچ کے جو آنسوں ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے جس طرح سے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنی سردی میں بیٹھی رہی ہے لیکن آپ کے ناچیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی چیئرمن سینٹ ساندک سندرانی صاحب جو کہ خود بلوچستان سے ہے اور کاکر صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بلوچستان سے ہیں ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ کس طرح یہ اپنی زبانوں سے فوج کے جوتے چاٹتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی کا اور پاکستان کا جو مفاد ہے وہ دو مخالف سمتوں میں ہے اگر پاکستان کو اقتصادی ترقی کرنی ہے تو پاکستان کو انڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ نارملائز کرنے ہوں گے سعودی عرب کی طرح پاکستان کو مسئلہ کشمیر کو پستے پش ڈالنا ہوگا پاکستان کو اس خطے میں سٹیبلیٹی لانی ہوگی اور یہ سب کچھ پاکستان آرمی کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کی اہمیت کم ہوگی اس سے ان کی جو فنڈنگ ہے وہ کم ہوگی اور یہ یہ لوگ کبھی ہونے نہیں دیں گے تو اس لیے پاکستان کی لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر انہیں پاکستان کو ایزا نیشن سٹیٹ آگے لے کر جانا ہے تو انہیں پاکستان آرمی کو واپس بیرکوں میں اور پاکستان کے مولوی کو واپس مسجد اور ممبر تک محبود رکھنا ہوگا جب تک ان دو فتنوں کی involvement پاکستان کی politics میں پاکستان کی parliament میں رہے گی پاکستان ایک chronic instability کا شکار رہے گا ایشیا کے سب سے مضبوط کرنسی کون سی بن چکی اس ٹام کون سی آئے ایشیا کے مضبوط کرنسی میں بجے نہیں آپ کو پتا ہے انڈیا کی ہوگی انڈیا کی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے میرا خیال ہے چینہ سے بھی زیادہ بڑی ہوگی انڈیا کی کرنسی چائنہ سارا تو نہیں آتا ایشیا میں اس کا کچھ حصہ آتا ہے چائنہ انڈیا جو ہے پورا ایشیا میں آتا ہے تو آپ نے ایشیا کے بات کی تو ہم اس ملک کو دیکھیں گے جو ایشیا کے اندر ہے چائنہ کو بیاد کرنے میرا خیال پھر بھی انڈیا کی سٹراغ